بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہیں آف ریڈنگ ریڈنگ کے فالوڈ بائی کمپریہنشن ایکسرسائز اور اس کے بعد پھر کمپریہنشن کے آپ کو کچھ ایکسرسائز دی گئے اس کو آپ نے مطلب کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے سکیننگ فار انفرمیشن موکیبلری ایکسرسائز اور کنٹینٹ ریویو ایکسرسائز تو یہ کچھ ایکسرسائز آپ کو دی گئے ہیں ٹھیک ہے آگے آپ اس کو چال کے ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھیں سٹیپس ان پرابلم سالونگ کہ پرابلم کو منظر کے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہنا کمپیٹر سال پرابلم کی جو کمپیٹرز ہوتے ہیں کیا وہ پرابلم کو حل کر سکتے ہیں تو it is a machine that carries out the procedures یہ ایک مشین ہوتی جو یعنی کی carries out the procedures which the programmer gives it تو یہ ایک مشین ہوتی ہے جو یعنی کی procedures کو آگے کیری کرتی ہے آگے لے گی جاتی ہے جو اس کو پرگرامر اس کو دیتے ہیں ایسا ان پوٹ ٹھیک ہے it is a programmer then who solves the problems تو یہ ایک پرگرامر ہوتا ہے جو پرابلم کو solve کرتے ہیں there are few steps that one has to follow ان پرابلم سالونگ تو پرابلم سالونگ کے اندر کچھ steps ہوتے ہیں کونس ہوتے ہیں ان کو one by one دیکھتے ہیں آہ تو step one ہوتا ہے the programmer must define the problem clearly ٹھیک ہے تو یہ main چیزیں اپنے آگے نہیں جانے ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو کیا ہو کہ جس پرابلم کو وہ solve کرنا چاہ رہے تو وہ problem سب سے پہلے clearly define ہو ٹھیک ہے next step کیا ہوتا ہے the programmer must formulate on algorithm which straight forward a sequence of steps of instructions used to solve the problem ٹھیک ہے تو یہ steps مطلب کے different قسم کی steps ہوتے ہیں problem solving کو problem کو solve کرنے کے تو یہ ویسے important نہیں ہے لیکن اس کی ایک ایک لائن جو ہوتی ہے نا ٹھیک ہے یہ پہلی جو ہمیشہ لائن ہوتی ہے ایسے پیرغرافز کی تو یہ عام طور پر quizzes کے اندر آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دیکھ رہی نا کہ پہلا step یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے fourth یہ ہوتا ہے ویسے یہ paper کے point of view سے important نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن general آپ کو پتہ ہو کہ بھائی کوئی بھی problem کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے جو steps ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں تو یہاں پہ basic change steps آپ کو دی گئے جو problem solving کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ہر یعنی step کی ایک ایک لائن ہے پہلی لائن اس کو آپ نے یاد بھی کر لینے اپنے معنی میں بٹھا لینے اچھے انداز میں کہ problems والوں گے اگر آپ کو مطلب کے steps لکھنے پار جائیں paper میں تو آپ لوگ اس کو easily لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو next step آج ہے main idea دوبارہ main idea آگیا ہے اس میں آپ دیکھیں کچھ statements آپ کو دی گئے ہیں اور آپ نے بتانے ہیں کہ اس میں جو main idea یعنی کونسی statement سے آپ کو main idea پتا چال رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتانے ہیں کہ جو دوسری دعا ان کو آپ نے کیوں eliminate کے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ وہ main idea نہیں ہے next step آج ہے understanding the passage passage کو یعنی کہ آپ نے سمجھنے ہیں اس میں آپ دیکھیں true false آپ کو دی گئے ہیں دوبارہ بار بار وہی چیزہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے true false کی آپ نے practice کرنی ہے next step آج ہے locating information آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی sentence آپ کو دی گئے آپ نے بتانے کہ یہ کس paragraph سے لئے گئے paragraph کا صرف آپ نے حوالہ دے دینے جو information آپ کو دی گئے اس کی location آپ نے بتا دینے تو یہاں پہ دیکھیں کچھ سمجھ سے آپ کو دی گئے اس کے ساتھ paragraph four three one six آپ کو بتائے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلا sentence آپ کے paragraph four سے ٹھیک ہے next آپ کا paragraph 3 سے paragraph one سے لے گئے نیکسٹ آپ آج ہے contextual reference پہ تو contextual reference کا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ دیکھ اس a machine اب یہاں پہ it کا کیا طرح کمپیوٹر ٹھیک ہے computer is a machine اب یہاں پہ it سے پہلے آپ چلے جائے it is a machine سے پہلے کوئی sentence ہوگا تو جہاں پہ کمپیوٹر کی بات ہوگی تو اس لئے آگے اس نے کمپیوٹر کی ہے کہ جو کہ ناؤن تھا ناؤن کی جگہ آگے اس نے پرو ناؤن اسمان کی ہے تو اٹ لگا دیئے تو یہ آپ کو آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ اٹ کا مطلب کیا تھا اٹ کمپیوٹر یہاں پہ 1.1 آپ کو بتا دے گیا پیرگراف ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 1.1 اٹ is a machine یہ لائن 1.1 سے لگی ہے اس کے بعد which the programmer gives it یہ 1.2 پیرگراف سے لگی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ which the procedure ہے who کا مطلب programmer ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک contextual reference آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی جب آپ کا ناؤن پرو ناؤن کی جگہ ٹھیک ہے آپ کا جو پرو ناؤن ہوتا ہے یہ ناؤن کی جگہ جب استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سے ناؤن کی جگہ اس کو استعمال کیا گیا اس کا حوال آپ نے دینا ہوتا ہے نیکسٹ آپ آجیں انڈرسٹینڈنگ مرس تو اس میں آپ نے سینو نائم بتانے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ آپ کو لفظ دیکھیں اس کے چندوں نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں 1.10 کا مطلب ہے کہ 1.10 ترگراف ہے نیکسٹ آپ آجیں تو ورڈ فارمس ٹھیک ہے اس کے اندر fill in the blanks ہیں یہ پہلا کافی ڈیٹیل میں اس کو پڑھا گئی اس میں آپ نے کرنا ہے کہہ اس میں سمپلی آپ کو یہ تین لفظ دیکھیں یہ تین لفظ آپ نے اٹھا کے نیچے جو تین لائن ہے اس کے اندر آپ نے لگا دینے کونسی میں کیا لگے گا یہ آپ نے بتانے کیونکہ یہ آپ کی پریکٹس کے لیے بہت ضروری ہے نیکسٹ آپ آجیں تو یہ مطلب کہ ساری fill in the blanks آپ کی چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے 7 content review تو content review میں بھی یہی جیزیں ہیں ٹھیک ہے fill in the blanks ہیں آپ کو ان چیزوں کا ایڈی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ان sentences کو read کریں ان کو translate کریں ان کی translation آپ کے according جو بنتی ہے اور اس کے according پھر آپ نے اس میں کوئی نکو لفظ لگا دینے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ آجیں control review میں control review میں بھی آپ کو مطلب کہ solve problem is a process involving various steps complete the following diagram to show the sequence of these steps ٹھیک ہے تو یہ ایک diagram آکو دے گیا ہے اس کو آپ نے complete کرنے کس چیز کے لیے copies write 44 تو complete the following diagram to show the sequence of these steps یعنی کہ جو steps ہوتا ہے problem solving ان کا ایک sequence ہوتا ہے تو آپ نے پہلے تو بتا دی define the problem clear لی اب دوسرا کیا ہوگا ٹھیک ہے دوسرا اس نے بتا دی formulate and algorithm flow chart دو ہو گئے تیسرا translate the تو آگے آپ نے سارے یہ problem یعنی کہ جو steps آپ اوپر دیکھیں وہ آپ نے بتا دینے تو یہ آپ کی ایک diagram بن جائے گی جس کا آپ linear یعنی کہ linear phase پر آپ کی یہ بنے گی next step آجائیں focus on review تو اس میں آپ دیکھیں cause and effect کے کچھ یعنی کہ results تو cause and effects آپ کو بتے کہ cause کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے ایک lesson میں discuss کیا تھا کہ کسی بھی چیز کی جو وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ cause ہے اور پھر اس cause کا جو آگے result نکلتا ہے وہ effect ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی کوئی بھی یعنی کہ چیز ہو رہی ہے تو اس کی جو وجہ ہے وہ cause ہے ٹھیک ہے کچھ بھی یعنی کہ output نکلے اس کی جو وجہ ہے وہ cause ہے اور اس cause کی وجہ سے جو result نکلے وہ کہے وہ effect ہے let's suppose میں یعنی کہ example لیتے ہیں اس کی تو example اس کی کچھ اثر ہوگی کہ یعنی کہ ابھی بارش ہوئی ہے یعنی کہ کل بارش ہوئی تھی جس کی وجہ میں school نہیں گیا تو اب کل بارش ہوئی تھی یہ وجہ ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے پہر یہ school نہیں گیا ہے تو یہ آپ کے جو school نہ ہو جانا یہ effect ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے وجہ بنی ہے کہ بارش ہوئی تھی تو بارش کا ہونا یہ وجہ بنی ہے اور effect کیا ہوئے کہ پھر وہ school نہیں گیا مطلب کہ یہ result نکلے بارش ہو رہی تھی یہ وجہ بنی ہے اس کا result نکلے کہ وہ school نہیں گیا تو یہ تک cause and effect آپ کو ID ہو گیا ہے اس میں آپ دیکھیں تو کچھ سنتائج سے آپ کو دی گئے جو کارز اینڈ افیکٹس یعنی کہ کارز آپ کو لگ رہے ہیں تو اس کو آپ نے ایک لینے لگا دین گئے جو آپ کو لگ رہے ہیں افیکٹس ہیں اس میں آپ نے دو لینے لگا دین گئے تو یہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے اس کے بعد دیکھیں آپ کو ایک ٹرمو یہاں پر کلاسیفائنگ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کلاسیفائنگ یہ اس کے بعد دیکھیں کلاسیفائنگ کلاسیفیکشن کے کیا مطلب ہے تو سیپریٹ اوبجیکٹس کہ یعنی کہ اوبجیکٹس کو الگ کرنا ایک دوسری سے جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپس میں مست نہ ہو دونے بلکہ ان کو الگ کرنا اس کے بعد بسیمبلیسٹ کلاسفیکیشن ڈیوائیڈز تنگس انٹو دوز ڈیٹشو گروپس آف کریکٹرسٹکس مطلب کہ اچھے انداز میں جو کلاسفیکیشن ہوتی ہے افیکٹیو کلاسفیکیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں ان کا اپس میں گروپ میں یعنی کہ ان کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں اگر وہ ایک جیس میں سیم ہے دوسری میں بھی سیم ہے تو ان کو ایک ہی گروپ میں ڈال دیا جائے گا تو اس طرح ان کی کلاسفیکیشن ہو گئی ہے اس کے بعد دیکھیں کلاسفیکیشن یوزنی گوز فرام جنرل تو سپیسفیک اینڈ ایز ایزنشل ان اٹمٹنگ تو میک سنس آوٹ آف تنگس اراؤنڈ اس اس کیا ہوتی ہے کہ اس سے فرام جنرل تو سپیسفیک یہ ہوتی ہے اور اس کے بعد سپیسفیک ٹو جنرل بھی ہوتی ہے اب اس پر دیکھیں فرام جنرل تو سپیسفیک اس میں کیا ہوگا اس میں اس طرح کی لفظ دیا اس ماہлюд season سپیسفیک کلاسفیکیشن کی جاتی ہے is can be divided into is of ایک تو اس طرح کے لفظ ہوتا ہے یہ فرام جنرل تو سپیسفیک اور اس کے بعد نیکسٹ آ پائنے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو میں عام طور پر کیا ہوتا ہے سنگلر ہوتے ہیں unless two or more things are being analyzed simultaneously ٹھیک ہے نیکسٹ آب آجائیں تو یہ from specific to general جنرل کی جو classification ہوتے اس پہ کیا ہوتے ہیں اس میں آر آف ٹھیک ہے make of from sorry from maybe can be دوسرے کی جو لفظ ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں کس چیز کے لیے from specific to general جب آپ کس بھی چیز کی classification کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ آب آجائیں اگزمپل آپ کو کچھ دی گئی ہیں یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے فی لیند بلینکس آگے دوبارہ اور یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہیں اچھے انداز میں آپ اس کی پریکٹس کریں نیکسٹ آجائیں تو یہ بھی فی لیند بلینکس آ رہی ہیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے انسر آپ کو نیچے دی گئے اور یہاں سے دیکھ کے پہلی بات ہے اپنے خود کرنی ہے خود نہیں ہو رہا تو یہاں سے آپ نے اس کے انسر پک کرنے اور اوپر جا کے آپ نے لگا دینی یہاں بھی آپ کا lesson number 20 complete ہو گیا اور امید کل تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور مزید اگر آپ کے کوئی بھی question ہوتا ہے تو question آپ نے لازمی کیا کریں ٹھیک ہے question سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے ہمارے فائدہ ہوتا ہے اور جو آنے والے students ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو ملتے ہیں پھر next video میں تب تاکیلی اوکی اللہ حافظ thank you so much اور اس کے بعد اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکر کریں اندھے بھی انشاءاللہ میں اس book کے علاوہ اور lectures کو بھی cover کروں گا تو تاکہ مطلب کیا آپ لوگ اچھے حداظ میں ساتھ سے تیاری کریں اور جتنی books یعنی کہ میں maximum cover کر لوں گا ان books کو میں کروں گا